بہت سواغت ہے آپ کا بیہاری نیوج میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسپریسوے پھور لینڈ سڑک گیا ائرپورٹ کے بغل سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ کو بھی سمپرک پردان کرے گی یعنی کہ جی ٹی روڈ سے جھوٹتے ہوئے یہاں آگے بڑھے گی گیا سے یہ جہان آباد او نالندہ کے بورڈر سے گزرتے ہوئے پٹنا میں کچھی درگاہ میں آئے گی یہاں سے بیدوپور کے بیچ بن رہے سکس لینڈ پول سے چک سکندرہ مہوا کے پورب ہوتے ہوئے تاج پور جائے گی وہاں سے دربھنگا ائرپورٹ کے سمیپ سے گزرتے ہوئے جائے نگر میں سماپت ہوگی اور انگاباد سے جائے نگر تک کی یہاں سڑک دو سو اکھتر کلومیٹر لنبی ہوگی یہ سڑک پٹنا سہیت پردیس کے چھ جلو سے ہو کر گزرے گی بتا دیں کہ مکہ مندر نتیس کمان نے اس پول کو تاج پور تک جوڑنے کو کہا ہے ایسے میں اس کی اپیوگتہ اور بھی بڑھ جائے گی اب بات کرتے ہیں دوسرے ایکسپریسوے کے بارے میں یہاں ایکسپریسوے رکساول سے ہلدیا کے بیچ میں ہوگی رکساول ہلدیا ایکسپریسوے نپال سیما پر اسثیت بیہار کے رکساول سے ہلدیا تک کی جائے گی یہاں ایکسپریسوے پردیس کا دوسرا ایکسپریسوے ہوگا اور یہاں 6 سے 8 لین کا ہوگا بیہار کے اس دوسرے ایکسپریسوے کا نرمان اگلے سال یعنی سال 2022 سے شروع ہوگا یہاں قریب 695 کلومیٹر لنبا ہوگا جس کے نرمان پر 54,000 کلوم روپیے خرچ ہوں گے اس کے نرمان کو پورا کرنے کی سمیابدھی سال 2024 سے 25 ہے اس ایکسپریسوے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ڈپی آر کی پرکیرہ جو ہے وہ پوری ہونے والی ہے اب تک ملی جانکاری کے امسار رکساول ہلدیا ایکسپریسوے پوری طرح سے گرین فیلڈ ہوگا اور اس میں بیچ میں کہیں بھی نہیں چڑھا جا سکے گا بیہار کا یا دوسرا ایکسپریسوے 9 جلوں سے ہو کر گزرے گی جس میں پسچم چمپارن، پوروی چمپارن، مجفر پور سارن، پتنا بیہار شریف، سکھپورا، جمعوی اور باں کا سامل ہیں اس کے بعد یا ایکسپریسوے جھارکھن میں بھی پرویس کر سہرہا ہاتھ، نونی ہاتھ و دومکا کے پسچمی بنگال کے پانا گھڑ سے حلدیا پورٹ تک جائے گا اب بات کرتے ہیں تیسرے ایکسپریسوے کے بارے میں یہاں ایکسپریسوے بکسر سے بھاگلپور کے بیچ میں ہوگی بکسر بھاگلپور ایکسپریسوے بیہار کا تیسرے ایکسپریسوے بنے گا بتاتے ہیں کہ برتمان میں بکسر سے دلی تک پوروانچل ایکسپریسوے کا نرمان چل رہا ہے پوروانچل ایکسپریسوے کو ہی بھاگلپور کو جوڑا جائے گا اس کی لمبائی 350 کلومیٹر ہوگی اس ایکسپریسوے کا جلاب گھنگا میں بن رہے سبھی پولوں سے ہوگا جس میں راج کے سڑک سمپرک میں بھی بردی ہوگی بیہار کے بکسر بھاگلپور اور پٹنا کے بعد اس میں بیہار کا بھاگلپور بھی جوڑ جائے گا یعنی کہ گنگا ندی پہ بننے والے پولوں سے یہاں ایکسپریسوے جڑے گا جس میں کی خاص کر کے بکسر بھاگلپور اور پٹنا یہ وہ تین جیلے ہیں جو کی سب سے زیادہ پربھاویت ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں چاہو تھے ایکسپریسوے کے بارے میں یہاں ایکسپریسوے گورکپور سلیگوڑی ایکسپریسوے کے بیچ میں ہوگی سلیگوڑی ایکسپریسوے گورکپور سے سلیگوڑی جانے والے ایکسپریسوے بیہار کے دس جلوں سے ہو کر گزرے گی ملی جانکاری کے انسار کندر سرکار نے اس ایکسپریسوے کے نیرمان کی سہدھانتک سہمتی دے دی ہے اس کے بعد پتھ نیرمانوی بھاگ نے اس سے سڑک کو ساکار روپ دینے کی قواد جو ہے اب شروع کر دی ہے گورکپور سلیگوڑی ایکسپریسوے سب سے پہلے گوپال گنج میں پرویس کرے گا اس کے بعد سیبان، چھپرا، مجفرپور، سیتا مڑھی، مدھوبنی، سپاول، سہرسا، پرنیا، کسن گنج ہوتے ہوئے سلیگوڑی جائے گا یا نہ صرف بیہار کو یوپی اور بنگال کے بیچ نہ کیول آواغمن آسان کرے گا بلکہ بیعپار کے نئے راستے بھی اس سے کھلیں گے اس ایکسپریسوے کا پورا حصہ گرین فیلڈ ہوگا یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ کسی پرانی سلک سے یہ ایکسپریسوے نہیں جھولے گی ساتھی اس ایکسپریسوے کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پر چلنے والی گاڑیوں کی رفتار 100 کلومیٹر سے ادھیق ہوگی تو یعنی کہ ایک در سے کہلیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح سے اس ایکسپریسوے میں کسی بھی پرانی سلک سے یہ نہیں جھولے گی تو اس سے یہ تیہ ہے کہ اس کی جو رفتار ہوگی چلنے والے گاڑیوں کی 100 کلومیٹر سے ادھیق ہوگی تو بیہار میں اکرس کرنے کے چار ایکسپریس میں کاندرمان کار جاری ہے اور کئی ایسے ایکسپریس میں بھی بننے والے ہیں اور یہ بیہار کے بکاس کی ایک نئی گاتھا لکھے گی بیہار کے بکاس میں ان ایکسپریس میں کا بہت بڑا یوگدان ہونے والا ہے بیہار اور بیہار سے جڑے ہوئی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بننے رہے ہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنے بات